اہاں زہران قربت میں مجھے تب جین آئے گا میاں مہدی جمائے گا باقیہ کو باقیہ باللہ علی العظیم عزبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد وآلہ و قدرته طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین سیما لا بقیت اللہ فی الارضین و حجده علی العالمین الامام المنتظر والحجد الثانی شر اللہم اجل لہو الفرج و لانت اللہی على اعدائه مجمعین اما بعدو فقد قال اللہ عز وجل فی کتابه المبین و قرآنه المتین و قرآنه المجید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و اتقو فتنتا لا تصیبن اللہ ذینا ظلموا منکم خاصا و قال و اللہ ذینا جاہدوا فینا لنہ دینہم صوبو لنا اگر کہ مومنین لاہور کا محشو کو گزار ہوں کہ ایسے موسم میں صبحوں کے ایسے وقت میرا ایسا خوشک بیان سنتے رہے لیکن لاہور کے موسم سے میں ناراض ہوں ساری دنیا میں مجالس پڑھنے کا موقع ملتا لیکن میری آواز پر جو اثر آپ کے شہر میں آکے ہوتا ہے یہ قیفیت میری کہیں اور نہیں ہوتی اور اس کی زحمت آپ ہی کو برداشت کرنا پڑتی ہے اگر آپ کی توجہات پوری پوری رہیں گی تو انشاءاللہ میرے گلے کی اس خرابی کے باوجود پیغام آپ تک پہنچ جائے گا اور آج ہے کیسا پیغام دینا جس کے بعد آپ کہیں گے کہ ان کی مجلس میں دوبارہ نہیں آنا اور الحمدللہ دنیا میں جہا جا میں نے انوان پر گفتگو کی لوگوں نے پسند تو کیا ہے لیکن اس کے بعد میری بڑی خطرناک اور خوفناک تصویر ذہنوں میں بنی ہے آج جاؤں کے میں شہر لاہور کی اس سال کی آخری مجلسیں پڑھ رہا ہوں جہاں جہاں یہ سلسلہ مجلس ہے یہاں پر خواتین کی مجلس رات کی قومی مرکز کی مجلس اس سال کی آخری مجلس ہے اور اس سال ہی کی نہیں بلکہ اب آئندہ سال چونکہ میرے لاہور آنے کا کوئی امکان فیلحال نہیں ہے تو کئی سالوں بعد آپ سے ملاقات ہوگی جاتے جاتے یہ بات ایک بار پھر تازہ کر دی جائے کہ ایک جانب اللہ کے رسول نے مومن کی ایک بہت اہن پرچان بتائی ہم اور آپ آپس میں ذرا بھی اختلاف ہوتا ہے یہ بیمان ہے وہ کافر ہے وہ بے دین ہے لیکن اگر اللہ کا رسول کسی کے بارے میں یہ اعلان کر دے کہ میں اسے مسلمان نہیں مانتا ہوں اللہ کا رسول ہے مَنْ اَسْبَحَا وَلَا يَحْتَمُوا بِعُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِعْمُسْلِمَ روزانہ یہ حدیث مَنْ اَسْبَحَا روزانہ کے لئے اور خالی مردوں کے لئے نہیں ہے عورتوں کے لئے بھی خالی جوانوں کے لئے نہیں ہے قضرگوں کے لئے بھی جو آدمی صبح کوڑتا اور اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لئے یہ خیال نہیں ہوتا اس وقت دنیا اسلام پہ کیا گزر رہی ہے اور اس حوالے سے میری ذمہ داری کیا ہے یہ احتمام کرنا جو احتمام نہیں کرتا مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں فَلَيْسَ بِعْمُسْلِمْ وہ مسلمان نہیں ہماری کوٹھی سلامت ہمارا کاروبار ٹھیک ہے ہماری جو کام مارگر میں کھولی ہے ہمارے بچی اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ہمارے گھر کی خواتین شاندار گاڑیوں میں بیٹھ کے آ جا رہی ہیں یہی اس کام تو مداری پوری ہو گئی لبنان میں کیا ہو رہا عراق میں کیا ہو رہا ایران میں کیا اطلاع دے کیے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا یورپ میں کیا ہو رہا فرانس کی سٹریز میں ہیلا جا رہا جرمنی میں کیا منصوبے بنای جا رہے ہیں یونوبی امریکہ کے اندر کیا ہو رہا اس سے ہمیں کوئی تعلق ہمارا گھر سلامت ہماری دکان سلامت ہمارے بچوں کے سکول ٹھیک ختم یہ انسان کی زندگی تو نہیں ہے یہ مسلمان کی زندگی تو نہیں ہے یہ صاحبِ ایمان کی زندگی تو نہیں ہے ورنہ کربلا کا واقعہ ہی پیش نہ آتا کربلا کا واقعہ جلیل اس باتی ہے کہ مومن دنیا کے کسی گوشے میں ہو وہ یہ خیال کرتا رہتا ہے کہ باقی ساری دنیا کی حوالے سے بیری ذمہ داری کیا اور ایک بات یاد رکھیں سارا مسئلہ وہاں بھی شروع ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں جو ہمارے کرنے کا ہی نہیں دوکٹر اگر گاڑی کے ساتھ چھیڑ چار کرنے لگے انجینئر اگر مریضوں کا علاج کرنے لگے تو وہی سے ساری خرابی ہو گئے اب جو یہ جملہ میں نے کہا مرد سوچے کہ آگ پورے پورے انیس دن گزر گئے یا ویازہ شروع ہو گئے امور مسلمین کے حوالے سے اپنی کیا ذمہ داری ادا کی خواتین یہ سوچیں کہ آج تقریبا ایام ایزہ کے تین افتے پورے ہو گئے اس حدیث پر کتنا عمل کیا مگر اب اس حدیث کا الٹا رد عمل دیکھیں اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے باخبر نوجوان مرد عورتیں وہ جب اس حدیث کو اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں تو مریض ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں بیپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ آج یہ بھی سوہ سو سال کے بعد اردو کے مشہور شاعر خاضیہ الٹا فسین حالی کا یہ شیر پورا پورا زمانے میں صادقہ رہا کہ اے خاصے خاصانِ رسول وقت دعا امت پہ تیری آکے جب وقت پڑا یہ سوہ سو سال پہلے کہا تھا آج نہیں کہا تھا یہ ایک سو پچیس سال خزرنے کے باوجود ایسا لگ رہا کہ امتِ رسول آج بھی ان تمام پریشانیوں میں مبتلہ ہے جو آج سے دیر سو سال پہلے اس اردو شاعر کو نظر آئے تو پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے خاصہ اے خاصانِ رسول وقت دعا دیر سو سال کے بعد بھی ہمارے مسائل یہی ہیں بیمار پر جاتا ہے سمجھدار مومن ڈپریشن میں مبتلہ ہو جاتی ہے حالاتِ زمانہ اس کو جاننے والی مومنہ کہاں کہاں جائیں کیا کیا کریں کس کس کا خیال کریں کہاں کہاں کے حالات سے واقع ہو اور اتنے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں عراق میں اتنے مومنین مار دیا گئے لبنان میں حزباللہ کے خلاف پیسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں ایران کے اسلامی انقلاب کو ناکام کرنے کی یہ سادشیں ہو رہی ہیں فراس و جرمنی ہماری عورت کے سر سے اسکار اور برقن نوچ فیکنے کے لیے تھے یار سارے یورپ سے اسلام کو بے دخل کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں کیا کریں پریشانی جو نہ سمجھ آئیں انہیں تو رسول خدا نے اسلام سے ہی نکال دیا اور جو سمجھدار ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہمیں کرنا کیا ہے مگر یہ پریشانی اس لیے آ رہی ہے کہ جو کام اللہ آپ سے مانگ ہی نہیں رہا آپ کو کام کرنے جا رہے ہیں حضرت امام خمینی کا ایک بہت ہی مشہور جملہ تھا اور اگر کہ یہ مولا کی ایک حدیث ہے مگر ہم اور آپ اس سے بھول جاتے ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مقلف بنایا ہے کوشش کے لیے نتیجے کے لیے نہیں اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے کہ تمہیں کوشش کرنا ہے اس کا ذمہ دار نہیں بنایا کہ نتیجہ نکال کے دو اللہ نے کہا اولاد کی تربیت کرو یہ نہیں کہا کہ اولاد کو ایسا بنا دو یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے جب نو بھی اپنے چار میں سے ایک بیٹے کو اپنا جائسہ نہ بنا سکتا ہے تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مولانا ساری دنیا میں آنکھ لگی ہے کہاں کہاں جائیں کیا کیا کریں یہ تمہارا مسئلہ نہیں تمہارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ تم نے کوشش کتنی کی اب اولاد کا جملہ اَسْسَيُّ مِنِّ وَالِإِمَامِ مِنَ اللَّهِ کام شروع کرنا میرا کام ہے پورا کرنا میرا کام نہیں ہے پورا کرنا اس کا کام اور یہی سورہ انتبوت کی آخری آیت ہے مرون شیخ افتخار سعید جاپری صاحب کی قائم کردہ یہ مجالس پہلی مجلس میں میں نے سورہ انتبوت کی پہلی آیت پڑھی تھی پانچ بھی اور آخری مجلس میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں پہلی آیت تھی انتحان دینا آخری آیت ہے جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے خانی کوشش اسے کرنا ہے اس کا ہاتھ پکر کر منزل تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے یہ خوران کہہ رہا ہے ہمیں صرف کام شروع کر کے کوشش کرنا ہے بولانا ہم دنیا کو جا دیکھیں گے ہمارے اپنے شہر کے حالات ہم سے نہیں سمجھ رہے کہیں بھی شہادتِ مسالیسہ کا مسئلہ کہیں بھی خانی اور مقصر کی بحث ہے کہیں بھی عید آج ہے کہ عید کل ہے اس بات پہ سر پڑھ رہا ہے کہیں بھی مرجعیہ کے خلاف سادشیں ہو رہی ہیں کہیں بھی امامِ زمانہ کی عقیتِ کا مزاق اڑایا جا رہا ہے دو طریقے سے مزاق ہوتا ہے امام کا انکار کر کے اور امام سے ملاقات کے جھوٹے دعوے کر کے مولانا ہم ساری دنیا کو یہاں دیکھیں اپنا شہر نہیں سمجھ رہا تمہارا کام خالی کوشش شروع کرنا اب اس کے بعد جو ایک بہت مشہور روایت میں پڑھ رہا ہوں اس میں یہ اختلاف ہے کہ یہ روایت چڑیا کی ہے کہ میں اڑک کی ہے مگر چڑیا کی ہو کہ میں اڑک کی ذرا چکرہ گئے ہوں گے کہ آج میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں پیغام ایک ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم جوانی اپنے قوم کے عقیدے کے خلاف کھڑے ہوئے متشکن ابراہیم توحید پروردگار کا عقیدہ لے کے کھڑا ہوا قوم کے مزاد کے خلاف بات کر رہا مارو مکڑو گرفتار کرو ترچر کرو تشدد کرو حتی یہ کہ نمرود تک انوان ہو گیا ابراہیم قید کر لیے گئے اکیلے ابراہیم تنہا ابراہیم کوئی ساتھی نہیں کوئی مددگار نہیں اپنے عقیدے پر ڈٹیں یہاں تک کہ آخر میں فیصلہ ہوں گا اور شاید پچ سال پہلے جب میں نے حضرت ابراہیم کا واقعہ کسی اور حوالے سے پڑھا تھا آج والی بات نہیں تو اس میں ایک جملہ بھی کہا تھا کہ آج نیکی کا کوئی کام ہوتا ہے ڈونیشن جمع ہوتے ہیں اعلانات ہوتے ہیں باہیوں پہنو جس سے نیکی کے کام میں حصہ لینا ہے آو اور آنے کے بعد جو تمہاری ایسیت ہے ڈونیشن دو تاریخ میں پہلی بار حضرت ابراہیم کی زمانے میں ایسی اپنین کی گئے ہمارے یہاں درخواست کرنے والا اعلان کرتے کرتے اس کا گلہ سکھ جائے آدھے پیسے بھی نہیں آتے ابراہیم کے زمانے میں جتنا مانگا گیا اس سے جس گناہ گیا کیا مطلب کسی بات کرنے شب ابراہیم پکڑ لیے گا کہا کہ اسے آگ میں جلایا جائے گا ایک ایسی مثال بنا ہی جائے گا کہ آج کے بعد پھر کوئی ہمارے بطوں کو بران نہ کہے آگ اور آگ جلا ہی جا رہی ہے ایک آدمی کو جلا دینے کے لیے کتنی آگ کافی مگر روایت یہ ہے کہ یہ آگ بڑی زبردست بڑھ گئے کیوں قوم کا ہر آدمی آکے کہہ رہا ہے نمروز تو بادشاہ اور عام بادشاہ نہیں ہے خدای کا دعویٰ کرنے والا ایک آدمی کو جلا دینا تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر اس ثواب میں ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا رونیشن بھی لے لو تاریخ میں پہلی بار یہ جملہ مجھے ملا عورتوں نے اپنے گلے سے زبرات اتار اتار کے دی کہ اس ثواب میں ہمیں شریک ہونا ہے کہ ہمارے مذہب کا دشمن جب مارا گیا تو ہمارا پیسہ بھی شامل تھا اتنا ڈونیشن آ گیا کہ اب جو آگ گرم کی گئی آگ روشن کی گئی تو اتنی ہو گئی کہ ابراہیم کو آگ میں کون لے جا کے بھیگے پہلے تو وہ سباہی مارا جائے گا اتنا ٹیمپریشن ہے کہ قریب جانے کی حمد کسی میں نہیں تم شیطان آیا اور ایک توپ کا نقشہ بنا کے دیا کہ قریب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں رکھ کے ابراہیم کو بھیگو تم یہاں کھڑے رہو گے وہ آگ میں جائیں گے اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد کا جملہ سمجھ میں آئے جو میری آج کی تقریر کا پہلا جملہ ایلا حصہ اتنی زبردست آگ کہ آگ روشن کرنے والے کھبرا گئے آگ روشن کرنے والے پریشان ہو گئے کہ ابراہیم کو اس آگ میں ڈالیں کیسے قریب جانے والا تو خود مارا جائے گا اب پریشان شیطان ان کا مسئلہ حل کر رہا اور این اس موقع پہ جنگل کے جانوروں ایک عجیب منظر دے گا کہ یا ایک چڑیا یا ایک مینڈک اپنے موں میں پانی لے کے آ رہا قریب کے تعلق سے جو آن سے اور آگ کے قریب آگ کے ایک پشکاری مارتا واپس جاتا مینڈک چلے مینڈک ہی کہوں چڑیا مینڈک چڑیا مینڈک کہتا رہوں گا اب بھی لجائیں پھر گیا کتنا پانی ایک مینڈک کے موں میں آ سکتا وہ لاتا اور اس آگ پہ بھیتا پھر واپس جاتا پھر پانی لے کے آ رہا جنگل کے جانوروں نے کہا پاگل ہو رہے اتنی سبرتست آگ آگ جلانے والے گھمرا گئے پورے شہر کا پانی بھی پھیک ہو ہوتا ہے نا فلا فیکٹی میں آگ لگ گئے خدا نہ خاصتا سارے شہر کے فائر برگیڈ انجین آ گئے آگ بجھانے میں دس گھنٹے پھر بھی لگ گئے اتنا سا مینڈک اور اس کے موہ کا اتنا سا پانی اور دنیا کی اس سب سے خطرناح کا جانوروں نے کہا پاگل ہو رہے تمہارے اس پانی سے آگ پھر کیا فرق پڑے گا تمہارے اتنے پانی سے کیا آگ بجھا ہی اس مینڈک نے وہ جواب دیا اچھا اصل میں تو یہ روایت عبام بتا رہے نا جواب تو عبام کا ہے لیکن مینڈک کہتا اللہ قیامت کے دن مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے آگ بجھا ہی کہ نہیں پوچھے گا جب عمراہیم آگ میں جلائے جا رہے تھے اس وقت تم نے اپنا کیا فریضہ انجام دیا آج کے حالات نارے نمرود جیسی آگ ایمان اور اسلام کے خلاف ساری دنیا میں جل رہی بے خبر لوگ ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ان کی دکان کھولی ان کے گھر سلامت دل شہر کنہ پر ڈھائی سوٹ کہنا لارہے ہیں بس ان کے لئے کافی سمجھدار اس کی بھی عجیب حالت میں کیا کر سکتا ہوں ڈپریشن نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس خیال کی جتنی تمہاری طاقت ہے استقاب سے آگے بڑھو مگر ایک غلطی نہ کرنا اور وہ یہ کہ دنیا بھر کا خیال کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول جاؤ اب آیا میری تقریر کا خطرناک مرالا بنا بدنام ہو جاتا ہوں جب کس حصے کی تقریر کرتا ہوں وانیان بجلس ہاتھ چھوڑ کے کہتے ہیں مولانا آئندہ سال تشریف لانے کی زحمت نہ کیجئے گا لیکن آئندہ سال تو مجھے ویسے بھی لاہر نہیں آنا لیکن اس لیے میں یہ نہیں پڑھا ہوں حق بات ہے جب وہ بات ہے میں نے پڑھی تو یہ بات بھی میں پڑھوں گا اور وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ معلوم ہوا ساری دنیا کی آگ بجاتے بجاتے خود اپنے آپ کو بھول گئے اتا مرون الناس قرآن کہتا ہے خبردار ایسا نہ کرنا کہ دنیا کو نیکی کا حکم دے رہے اور اپنے آپ کو بھولائے بیٹھے اسی لیے اسلام کہتا جن دنیا کی اصلاح کرنے آئے گا اسے خود معصوم ہونا چاہیے بہلے وہ خودہ غلطی سے باگو پھر دوسروں سے کہہ سکتا ہے کہ غلطی نہ کرنا اور اسی منزل پر ایک بہت اہم بات پورا عشرہ بنے گا لیکن اس سمجھ میں کوشنے کے عشرے کی ضرورت نہیں ایک جملہ مسلمان کا پیغمبر سے رشتہ مومن کا امام سے رشتہ ایک بات پر ہے بھروسہ ٹرسٹ کانفیڈنس مسلمان کبھی اپنے رسول کے جسے سے بات پر شک نہیں کر سکتا وہ کبھی نہیں پوچھے گا یا رسول اللہ میں داڑی کیوں رکھو اس کا فائدہ بتائی فائدے کا مطلب ہے تمہیں پولے رسول پر شک ہو رہا مومن کبھی یہ سوال نہیں کرے گا کہ یا بھیر المومنی ہیں عورت کے حجاب کا فائدہ بتائیے پھر میں حجاب کرواؤں گا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تمہیں خود امام پر ٹرسٹ نہیں ہیں مومن کا رشتہ امام سے مسلمان کا رشتہ رسول سے کلمہ پڑھنے والے کا رشتہ اسلام سے بھروسے کا رشتہ جو وہ کہیں گے آنکھیں بند کر کے یقین کریں یارے ہم تو کلمہ گو مسلمان کافر ابو جہل ابو لہاب ولی اتبا شہبا ایک سے تشمن اسلام رسول خدا کو تو وہ بھی صادق کہتے تھے اور اتنا بھروسہ تھا رسول کی سچائی پر کہ اعلانِ رسالت کے موقع پر پیغمبر جب ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے اختلاف ہے کہ یہ پہاڑی کوئے وہ کبیس ہے جس پہ آج مکہ میں شاہی محلات بنیں یا کوئے صفاہ ہے جو صفاہ مروع کی ہم صحیح کرتے ہیں یہ اختلاف پیغمبر پہاڑی پر کھڑے ہوئے اعلانِ رسالت کرنا یہ جملہ برداش کر لیجئے پھر آئی گی اصل بات ایک بات اعلانِ رسالت کرنا ہے نہیں کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سے زیادہ اہم کلمہ دنیا میں ہاشتھ نہیں بنا لیکن پیغمبر نے اسے روک دیا کہا ایک بات بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر تم پہ ہمراہ کرنے کے لیے تیار میری بات مانو گے کہ نہیں مانو مومن سے نہیں پوچھ رہے محبِ اہلِ بیٹس سے نہیں پوچھ رہے عاشقِ رسول سے نہیں پوچھ رہے ابو جہل سے پوچھ رہے ابو لاب سے پوچھ رہے ولیز سے پوچھ رہے عمیہ عبنی خلق سے پوچھ رہے میری بات مانو گے سارے کفار کے گروں نے کہا تیری بات مانیں گے پیغمبر نے اگلا جملہ کیا کہا کیوں مان ہوگی اب پیغمبر الٹا سوال کر رہے کیوں مان ہوگی کہا اس لیے کہ اے محمد جب سے تجھے دیکھایا میں جا سچا پایا آج تک تُو نے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے تو آج ہم کیسے تیری بات میں شک کرے ہمیں نظر نہیں آرہا تجھے نظر آرہا ہم اپنی آنکھ کو جھٹلائیں گے تیری آنکھ کی صداقت پر ایمان لائیں گے جو ابو جہل و ابو لہب کی حالت ہے کم از کم مسلمان کو اتنا تو ہونا چاہیے کم از کم مومن کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہمیں نظر نہیں آرہا رسول کو اندر آرہا وہ ہم سے کہتے ہیں ہمارے لئے کافی آپ کہیں گے مولانا آج آپ کو ہو کیا کہا کس مسلمان نے کہا کہ میں رسول کی بات نہیں مانتا کس مومن نے کہا کہ میں امام کی بات نہیں مانتا نہیں مان لیتے ہیں جب تک اپنا نحسان نہ ہو ابھی ابو جی کیا کہہ رہا ابھی ابو لہب کیا کہہ رہا محمد تیری بات مانیں گے آج تک تجھے غلط بیانی کرتے نہیں دیکھا تو پیغمبر نے کہا جب ہر بات مانو گے تو لا الہ الا اللہ قبی مانتو باہت جیسے ہی یہ بات کہی جو اپنے مزاد کے خلاف تھی چچا ابو لہب تک کہہ اٹھا تبت یدہب اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹیا ہے کیا اس بیکار بات کے لیے اللہ ہر جیس برداشت کر سکتا توہین رسالت برداشت نہیں کر سکتا فورا آیت ہاتھ پر اس کے ٹوٹیں گے لیکن کفار مکہ کا مزاد کیا آیا جب تک اپنا کوئی نحسان نہیں ہو رہا جب تک اپنے مزاد کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی محمد سچے بھی ہیں ان کی بات بھی ماننا بغیر دیکھیں ایمان لانا اور جب اپنے عقیدی اور مزاد کے خلاف کوئی بات ہو گئی اب وہی محمد غلط بیانی کر رہے ہیں وہی شاعر بن گئے وہی جادوگر بن گئے وہی مجنون خرار پا ہے انہی کی بات کو نظر انداز کیا یا مومن بھی ایسے ہی ہوتا ہے یا گلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی ایسے ہوتا ہے کہ ویسے تو یا رسول اللہ ویسے تو یا علی ویسے تو احمد تاہی ویسے تو ہر بات پر یقین اور جب آپ نے مزاد کے خلاف کوئی بات کری مولانا عقل میں نہیں آتی ہے مولانا سمجھ میں نہیں آتی ہے میراج میراج عثمتِ رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل اللہ کا رسول اللہ ساتھوں آسمانوں کی سہر کے لیے جا رہا اور پھر اس جگہ پہنچا جہا جبرائیل پہ رک گئے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں اور میں رسول آگے بڑھوں جنت کا دورہ کر گیا ہے جہانم کا اس طرح معاینہ کر گیا ہے کیسے کوئی حاکم اپنے صوبے کی جیلوں کا معاینہ کھٹا اور واپس آنے کے بعد اپنے سارے حالات بتائے اب پورا باخیہ پڑھنے کا محقہ نہیں صرف پیغمبر کی بتائی ہوئی دیل سو روایتوں میں سے ایک روایت اور اس اکمینان کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ ابو جہل کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں ابو لاہب کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں ولید اور رتبہ کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں محبان رسالت کے سامنے پڑھ رہا ہوں عاشقان امام کے سامنے پڑھ رہا ہوں کلمہ گوھ صاحبان امام کے سامنے پڑھ رہا ہوں دیکھنا یہ کہ جس محمد کی سچائی کو ابو جہل نے مان لیا اس محمد کی صداقہ پر عاشقان رسول میں سے کتنا یقین کر لیتے ہیں پیغمبر آئے دیر سو روایتیں بیانتی کہ میں نے کیا کیا دیکھا اس میں یہ فرمایا کہ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان دیکھئے پیغمبر نے مدینہ دیکھا ابھی مسلمان مدینہ نہیں گئے ہم دیکھا سیانہ کے راک کی خوشبو کو محسوس کیا نجب گئے گوہی تور پہ گئے قیبلہ اکبر بیت المقدس میں گئے انبیاء کو نماز پڑھائی آسمانوں میں گئے پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان میں سے گودھ رہے ایک حدیث پچیس چیزیں دیکھئے میں خالی سات چیزیں آپ کے خدمت میں پیش کروا اپنی آنکھوں سے کہیے گا تم جھوٹ بول رہے پیغمبر نے جو دیکھا وہ سچ اپنی عقل سے کہیے گا تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو پیغمبر نے جو کہا وہ حق ہے کیا دیکھا اور کیا کہا کہا کہ میں آسمانوں کا سفر کر رہا ہوں پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان یہ کہا ہے میری آنکھوں کے سامنے بہت سارے انسان لائے گئے اور اس طرح سے لائے گئے کہ انہیں زمین پہ لٹا دیا گئے پیغمبر کا سفر جاری درمیان میں رکھ رکھ کے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اور ایک بہت چھوٹی سی بات آئین اسٹائن کی جو تھیوری ہے ریلیٹیویٹی سفر محراج اس کی بہترین دلیل نہیں بلٹا کہ گئے آج آئین اسٹائن نے جو کہا اچھا یہ کہا جاتا نا کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا دماغ آئین اسٹائن کا تھا اس نے بہی ریسرٹ کی ہے جو چودہ سو سال پہلے رسول ہمیں دے کے گئے تھے ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا روشنی کی رہتار سے جاؤ اور آؤ وقت رک جائے گا تم پر اب پیغمبر اتنے آرام سے یہ سفر کہے کر رہے ہیں جب گئے تھے تو بستر گرم تھا اور جب یہ سارا سفر کہے کر آئے تو بستر ابھی تک گرم کسی نے دروازے کی کنڈی ہلائی تھی ابھی یہ دروازے کی کنڈی ہل ہی رہی ہے کہ پیغمبر مدینہ قوم بیت المقدس کوئے تور لجب اشرف بیت اللہم جہاں عیسیٰ بیدا ہوئے پہلا آسمان دوسرا چوتا چھتا ساتھوہ بیت المامور عرش الہی جنت کے آٹھوں دروازے جانم کے ساتھوں دروازے سب دیکھ کے آگئے میں کنڈی جو تھی اس کا ہلنا بھی بند نہ ہوا اس حبیب کی یہ شان اسی کا وسیعہ تھا اس طرح قرآن شروع کرے کہ ایک رکاب میں باؤ پکے تو قرآن شروع ہو اور دوسرے رکاب میں باؤ رکھے تو قرآن ختم ہو جائے تو اس میں حیرت و تاچب کی کیا بات مگر ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آئی اس سے مجھے یہ شک ہو کہ مومن رسول کی سچائی پر شک کرے وہ اتنی لمبیت امیت کیوں میں نے باندھی اب سنی بہلا آسمان دوسرا آسمان اس کے درمیان سے رسول قدر ایک بار دیکھا ایک گھڑو ایک کسیر لائیا گئے زمین پہ لٹا دیا گئے اور ہر ایک کے سرانے ایک فرشتہ کھڑا کر دیا گئے اس کے ہاتھ میں چھوٹا موٹا پہاڑ اور فرشتہ یہ پہاڑ زمین پہ لٹے ہوئے انسان کے سر پہ پھٹا سر پہ یہ پہاڑ گرا ہڈیاں ٹوٹیں کھوپڑی چٹخی مغز بگل کے مہار آیا اور وہ نیچے لیٹا ہوا انسان اس طرح سے فریاد کرنے لگا جیسے زبان شدہ بکرا طرمہ کرتا اس کی فریاد رسول خدا جیسا رحمت بیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابھی چند منٹ گزرے تھے فرشتوں نے وہ پہاڑ اٹھا لیا اس لیے نہیں کہ بات ختم ہو گئے اس لیے کہ اس لیٹے ہوئے انسان کے سر کو دوبارہ بنا دیا گیا اور اس لیے دوبارہ بنایا گیا کہ دوبارہ اسے تھوڑا گیا جتنی دیر اللہ کے رسول وہاں کھڑے رہے سر ٹوٹتا رہا اور سر جڑتا رہا بیغمبر فرماتے ہیں کہ میری سوار ہی آگے بڑھ دی تھوڑا آگے بڑھے تو ایک اور منظر نظر آیا صادق اور امین رسول اس کی سچائی پہ ابو جہل نے بھی اس وقت تک شک نہ کیا تھا جب تک کہ اپنے مزات کے خلاف بات نہ سنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں تھوڑا آگے بڑھا میں نے دیکھا کہ انسانوں کے ایک اور گروہ کو لائے گیا اچھا بالکل آخر کے اندر ایک جملہ آئے گیا میں شروع میں کہہ دی کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ آخر میں پروردگار نے مجھے بتایا یہ سب تمہارے عمتی یہ سب تمہارا کلمہ پڑھنے والے یہ سب تمہارے لائے دین پہ ایمان لانے والے تو پیغمبر انسان کا لفظ استعمال کر گئے میں اس آخری جملہ کی وجہ سے اسے بدل کر مومن کا لفظ لاتا ہوں پیغمبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا مومنوں کا ایک اور گروہ لائے گیا اس نے زمین پہ لٹایا گیا مگر پہلا گروہ بلکل سیدھا لیٹا تھا دوسرے کو سائٹ پہ لٹایا کر بڑھا اور اس لیے لٹایا کہ ان کے قریب جب یہ رواہتیں گرمی میں پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے سردی میں تو ویسے ہی آپ کو آگ مددار لگتی ہے مگر یہ والی آگ نہیں پیغمبر فرماتے ہیں آرین کے قریب آگ روشن اس آگ پر لوہے اور سیسے کو رکھ کر اتنا گرم کیا جا رہا ہے کہ وہ پگھل کے پانی بن گئے پھگنا ہوا لوہا ان لیٹے ہوئے انسانوں کے کان میں قطرہ قطرہ گھر کے ڈالا جا رہا ہے اب ان کا تڑپ تڑپ کے اچھلنا اور فرشتوں کا ان کو سختی سے پگھڑ لینا ایک بار ان کے گھلے سے نکلتی بھی آوازیں تھوڑی دیر گدری پلٹ دیا اب اُلٹے کان کے اندر پھگنا ہوا لوہا پھگنا ہوا سیسا ذرا سا زیادہ گرم پانی چلا جائے کان میں تو آدمی تڑپ اٹھتا ذرا سا بڑا ڈھیلا یا پتر سر پہ گر پڑے تو آدمی بہتر بیچین ہو جاتا پیغمبر پہاڑ گر کے سر پوٹتے اور بنتے دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول دوسرے گناہ کے کانوں میں اس پگلے ہوئے لوہے اور سیسے کو قطرہ قطرہ کر کے ڈالا جائے پک چاہ حالت ہے اس تڑپنے والے مومن کی پیغمبر کہہ رہے ہیں میری سواری چل رہی رک نہیں رہی ہے آگے بڑی تیسرا گروہ میرے سامنے آیا کچھ مرد اور عورتیں اس سردی میں پھر بھی روایت کا مزاری ان کے چاروں طرف آگ کا ایک کمرہ بنایا گیا ہر ایک گریہ لگ شیئرنگ نہیں ہوگی تمہارے لیے لگ انہیں کھڑا کیا گیا فرشتہ نے ان کے سامنے آگ کی دیوار بنائی فرشتہ نے ان کے پیچھے آگ کی دیوار بنائی فرشتہ نے ان کے دائے طرف آگ کی دیوار بنائی فرشتہ نے ان کے باہی طرف لباس یا کپڑا آدمی اپنے سائز کا سلوات پیغمبر نے اپنے سائز کا آگ کا کمرہ سیدھے دیکھا اپنے سائز سے مثلا ہر مومن کے سائز کا کمرہ یہ ایسا مومن لمبات انگناہ دبلہ موٹا اسے اتباق سے آگ کے کمرے میں اسے بند کیا جا رہا ہے اور یہ آگ جلانے کا کان کر رہی یہ ابراہیم کی آگ نہیں ہے یہ جلا رہی جلنے والے عورت کی عجیب کیفیت جلنے والے مرد کی عجیب کیفیت سواری رک نہیں رہی بڑاق آئستہ تو ہو گیا مگر آگے بڑھ رہا پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے فوراں دیکھا کہ اس کے بعد صاحبان ایمان کا گروہ وہ اس طرح سے کھڑے یہ فرشتہ لوہے کے قیچیاں لے کر ان کے دائے اور باہ پہلو کا گوش آئستہ آئستہ کٹ رہے ہیں سن کرنے کی دبا نہیں پلائی آپریشن بھالا مرائلہ نہیں آگ اور لوہے کے قیچیاں دائی طرف آگ باہی طرف لوہ قیچیوں سے گوش کھاٹا جا رہا اور کٹا ہوا گوش پھر ان کو کھلایا جا رہا بے اختیار گھبرات اور گھن کی وجہ سے ہم منڈ کھالے کھل ہو جائیں ہم چھپکڑی کھالے کھل ہو جائیں اپنا گوش کھاتے ہیں خیل ہو جاتی اور وہی خیل میں نکلا وہ گوش دوبارہ کھلایا جا رہا بے اغمبر فرماتے میں آگے بڑھا میں کیا برا بے اغمبر کی سواری تھوڑا آگے گئے میں نے ایک اور منظر دیکھا مومن اب میں جملہ آخری جملہ پہلے کہہ دوں آپ کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ رسولِ خدا کسی دشمنِ اہلِ بیت کو دیکھ رہی ہوں گے مومن اللہ کا رسول کہتا ہے میں سر آگے بڑھا تو میں نے دیکھا عرب میں ایک کانٹوں دار جاڑی ہوتی اس مجمع میں جو فیزکس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو میں نے آئینی سٹائنٹ کی جھوڑی بتائی میں نے کالیج میں فیزکس پڑھی اور جو برکنی کے سٹوڈنٹ ہیں میں نے کالیج میں برکنی بھی پڑھی عرب میں اچھا سہراؤں میں عام طور پر پتھے والے درخت نہیں ہوتے کوتے کانٹے والے ہوتے تاکہ پانی جو ہے زیادہ سے زیادہ پہنے میں رہے مگر ایک ایسی جھاڑی ہوتی کہ ہلکے سے آپ اس میں ہاتھ پھیلتے آپ کے ہاتھ کی ساری کھال چھلکے گر جائیں ایسا لگے گا جگہ جگہ سوئی آپ کے ہاتھ میں چھپو ہی گئی اتنے کانٹے ہوتے وہ باری کانٹوں دار جھاڑی لایا گیا صاحبان ایمان کے گروہ مرد بھی ہیں اور یہ کانٹوں دار جھاڑی دائے اور دائیں آنکھ میں ڈال کے بار نکالی جا رہی وہ سوئیوں جیسے کانٹوں کا آنکھ کے دھیلے میں داخل ہونا اور وہ خون کی پچکاریاں وہ خون کے فکوانے اور جس پہ تکلیف ہے اس کا طلب طلب کے چیخنا اللہ کا رسول کہہ رہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد کچھ ایسے مومن اور مومنہ لائے گئے جن کے سارے بدل میں لوہے کی سنجیر اس طرح سے لپٹی تھے کہ سر سے پہر تک ایک انگلی کی جگہ بھی خانی نہیں اگر آپ نے فیرون جو مصر کے قرآن حکمران تھے کبھی ان کی ممیز کو تصویر میں یا خائرہ کے میوزیم میں دیکھا کوری پٹیہ باندھی جاتی کہا اس طرح آگ کی اس طرح لوہے کی ایک سنجیر تھی جو آگ میں ڈال کے اتنی گرم کی گئی تھی انگارے کی طرح تہہ کر رہی اور سر سے پہر تک پیغمبر نے آخر جملہ کہا بس میں اس پہ رکھ جاتا ہوں ابھی مجلس سے ایک بچہ اٹھ کے گیا میں ڈر رہا ہوں اس وقت سے جب بڑے اٹھنے لگیں گے تو میں یہیں پہ رکھ جاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میں آگے بڑھا اب تک سارے مومن مجھے نظر آ رہی تھے اب تک ساری مومنہ مجھے نظر آ رہی تھے اب میری آنکھوں کے سامنے چھوٹی آئیں چھوٹی مرد نہیں عورتیں نہیں مومن یہ چھوٹیا اس طرح سے لاکے ڈال دی گئے کہ اس پر سے آدمیوں کا گروہ گزارا جا رہا ان کے پیروں تلے کچل کچل کے جس طرح یہ چھوٹیا ٹوٹ ٹوٹ کے مر رہی ہاتھ الگ پیر الگ سر الگ دھوڑا لگ وہ گزرے انہیں دوبارہ بنا دیا گیا اللہ کی سب سے بڑی خاصیتی ہے مارتا ہے جلاتا چنانچہ جس میں انسانی قبر میں راق بنے گا قیامت میں دوبارہ اٹھے گا یہ منظر بھائی ہمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے چھوٹی آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے پاس لیگو ایک کھلونا ہوتا ہے مختلف نکھلے جمع کر کے مختلف چیزیں بناتے ہیں اس طرح چھوٹی ٹوٹی لیکن کیسے رہے ٹوٹی پورا انسانوں کا ایک لشکر اس پر سے گزرا لا یحقمنکم سولیمان و جنودو پہلی فجرس میں آیا خبردار سولیمان کی فوج تم پر سے نہ گزرے ٹکلے ٹکلے ہو جا ہوئی ایک بار کی موت یہ ایک بار کی نہیں گزرے دوبارہ بنایا گیا دوسرا گروہ گزارا گیا پھر ٹوٹے تیسرا گروہ گزارا گیا بہنگبر فرماتے ہیں ایسے میں نے پچیس مندر دیکھے گھڑا کے کہا خدا بندہ یہ کون لوگ ہیں کہا یہ تیرے امتی یہ تیرے کلمہ کو ہیں یہ تیری اولاد پر ایمان رکھنے والے ہیں تو خدا بندہ یہ عذاب ان پر جوہا رہا شاید میں نے جعفری آوز کی مجلس میں بھی کہا ہو قومی مرکز کی مجلس میں سے یقیناً کہا ہے یہ عذاب قبر جس کا دوسرا نام ہے عذاب برزہ یہ خواہ صاحب ایمان کے لئے رکھا گیا کافروں میں کچھ کو ملے گا لیکن بہت کم کہا پھر تو قبر میں اتنے آرام اٹھان سے ہوں گی کہ قرآن سورہ یاسین میں کہتا ہو جب سور بھوکا جائے گا قیامت آئے گی وہ آنکھیں ملتے ہوئے یہ کہتے ہو کہتے ہیں مرکت کہتے ہیں تکیہ کو ارے ہم آرام سے اپنے بستر پر تکیہ میں سو رہے تھے کس نے ہمیں اٹھا دیا اتنہ آرام اور مومن یہ حالت ہے کس نے بتایا کسی وائد نے نہیں کسی ذاکر نے نہیں کسی عالم نے نہیں کسی مشتہر نے نہیں کسی مرجے نے نہیں کس نے بتایا کائنات کے سب سے بڑے سچے انسان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کس کے سامنے میں بات کر رہا ہوں یزیدیوں کی محفل میں بیٹھا ہوں جو محمد کا مزاق اڑا کے کہتا ہے اللہ عبد بنی حاشم بالملک فلا وحیون جاولا ملک ونفر ارے بنی حاشم نے تو اختدار کے لیے ایک ڈھونگ رہ جایا نہ فرشتہ نہ وحی ان کی محفل میں نہیں بیٹھا ہوں مومنوں کی محفل میں بیٹھا ہوں جو نام رسول پہ جان قربان کر دے اور کلمہ رسالت کی سچائی کو ایسا بانے یہ ہماری آگ جھوڑ بول رہی ہے یہ رسول خدا غلط بیانی نہیں کر سکتے پیغمبر نے کہا میں نے پوچھا خدا بندہ اگر یہ میرے مومن آئے ہیں تو یہ ان پر آزاد کیوں آ رہا کہا پہلا گروہ وہ جو اپنی فجر کی نمازیں قضا کر دیا گھر کا وقت نماز آیا سردیوں میں پھر بھی نماز پڑھ لی جاتی گرمیوں میں بہت جلدی وقت آ جاتا اجاب ہر جگہ کا رحمہ ہو لو مجھے نہیں پتہ لاہور کے لوگ سردیوں میں نماز پڑھتے گئے گرمیوں لیکن یہ یقین کامل ہے کہ چھوکے میرے سلام نے حسینیوں کا مجمع یہ سردیوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور گرمیوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے آقا نے تو تیروں کی وارش میں نماز پڑھ کے دیکھائی اس کے بارے میں تو مجھے یقین لیکن ایک کام ہوا انگلین کے لوگ کہتے ہیں مولانا رات کے ڈھائی بجے فجر کی نماز کا وقت آتا ہے چار بجے قضا ہو جاتی کتہ اقوت آئی یارہ بجے سوئیں گے ساکھ بجے آفیس کے لیے جائیں گے تو دھائی بجے اٹھ کے کون نماز پڑھے گا اللہ کو کانچ کو اتنا سمجھا دیتا کہ نماز کے ٹائمنٹ تو صحیح سیٹ کر لے ایک مجلس رکھی جاتی ہے تو تیخہ جاتا ہے کون سبق مناسبے کے لوگ آسکے یہ ایلین کے لوگ میں بات کر رہا ہوں لاہور کے مومنیز جو کبھی ایسی بیتو کی اور فصول بات نہیں کریں جو کبھی رسول اللہ کو یا اللہ کو مشورہ دینے نہیں جائیں گے لیکن پیغمبر کہے رہے ہیں یہ وہ لوگ صبحوں کا وقت آتا ازان کی آوازیں گنچتی ہیں یہاں پہ ایک روایت اور پڑھو اس سے ہٹ کر لیکن افل جو نماز کی بات ہو رہی ہے مولانا امام کھا آئی ہے یہ سوال بہت پوچھا جاتا مولانا اب امام کے آنے میں کتا وقت رہ رہیا مولانا کتنی نشانیاں رہے گئی رات قومی مرکز کی بجالیس کا موضوع لیکن میں تین دیسے معذرت کر رہا ہوں کہ اس طرح سے یہ مجلسے میں پڑھ رہا ہوں کہ یہاں کا موضوع کبھی وہاں آ جاتا ہے وہاں کی بات کبھی یہاں آ جاتی ہے لیکن صرف ایک بات ایک سوال کا جواب بھرڑا امام کب آنے والے اینے کہ آپ اتنے تھڑپ کیوں رہے ہیں آپ اتنے بہجین کیوں ہیں کہ اس لیے کہ امام آنے کے آداز دیں گے ہمیں دوڑ کے جانا اچھا اس لیے آپ تھڑپ رہیں کہ امام آباز دیں گے تو آپ دوڑ کے جائیں گے امام اپنی تمام طرح عظمت کے بہوجود امام ہے خدا نہیں ہے ہم نسیری نہیں ہیں ہم علی کے سچے شیعہ ہیں امام خدا نہیں ہے امام کی آباز پر دھوڑ کے جاتے ہیں اور روزانہ صبح کو اللہ بلاتا ہے حیال السلام آؤ میں بلا رہا ہوں وہاں کوئی جانے کو تیار نہیں تو روایت کا جملہ ہے جب معذر بلائے حیال السلام یہ وہ نہیں بلا رہا یہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے آؤ میری بارگاہ میں وہاں تو جانے کو تیار نہیں اور امام کے باہر میں طلب رہے ہو کیا پتہ وہ بھی بلائیں تو ہم وہاں نہ جائیں اب آئیے واقعے کو پورا کرو آج آخری مجلس آج میرے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں یہ بات رہ گئی وہ کلمہ کہہ دوں گا جو کہنا ہے آج ہی کہنا پیغمبر کو اللہ کی بارگاہ سے جواب ملا یہ تیرے وہ امتی ہے یہ تیرے وہ کلمہ گو جو اپنی نمازیں فجر کی نمازیں قضا کرتے ہیں جس سر کو بس سر سے اٹھانے کو تیار نہ تھے اور پورا قبر و برزق کا زمانہ یہ کتنا ہوتا ہے موت سے لے کے قیامت تک ان کے اسی سر کو تھوڑا جائے گا جھوڑا جائے گا جھوڑا جائے گا اور تھوڑا جائے گا کتنا بے وقوف انسان ہے چاریس سال کے نیند کے لئے لاکھوں سال کا عصاب پرداش کر رہا اسی کو تو کہتے ہیں نا گھاٹے کا سعودہ مارکٹ میں بیٹھنے والوں سو روپے کی چیز اگر آپ ایک ہزار میں خریدیں کہا جائے گا گھاٹے کا سعودہ کیا قرآن نے آواز دی انسان لفی خسر یہ ہے انسان گھاٹے میں چاریس سال کے آراب کی خاطر وہ بھی کیا آراب تھوڑی سے نیند قربان کرنا لاکھوں سال کا یہ عصاب قبر میں اپنے لئے بلا رہا پیغمبر نے کہا خدا بن جا اس کے بعد وہ کون لوگ تھے ان کے کبھی سیتے اور کبھی الٹے کان پگلا ہوا ہے لوہا پگلا کے لوہا کانوں میں ڈالا جا رہا کہا یہ وہ لوگ تھے جو غنہ کو بڑے شوق سے سنتے تھے گانا اہلے گھروں میں سنا جاتا تھا اب کانوں میں لگا اب موبائل میں آ گیا اب اپنی دھری میں آ گیا اب پدا نہیں کہا کہا آ چھوکا بہت مزہ آتا ہے اس آواز کو سننے میں اب ایک جملہ یزید کہہ رہا ایک جملہ امام فرما رہے ہیں ایک جملہ یزید کہتا ہے گانے کے لیے ایک جملہ امام فرما رہے ہیں دونوں جملوں کا مقصد ایک ہے دونوں میں طریقہ الگ بتایا گیا یزید کہتا ہے اے میرے محل کی سنگر گلوکارہ اور جو گلوکارہ ہوتی ہے اسے ہمارے عام طور پر کوئی ملکہ کہتے ہیں پرنم کی ملکہ تو وہ جذبات کی ملکہ تو وہ آواز کی ملکہ تو فلاں چیز کی ملکہ یہ ملکہ یزید یزید کہتا ہے گانا گا کے میرے کانوں کو باک اور صاف کر دے چیز گندی ہو جاتی ہے نا تو اس کی صفائی کی جاتی ہے یزید کہتا ہے میرے کان بڑے گندے ہو گئے بچے کے کان میں میلہ تھا ہے تو والدین ماں مختلف طریقے سے اس کو سام کرتی ہے بڑے کے کان میں میلہ گیا تو اس کے لئے باکہ داکٹر ہیں یزید کہتا ہے میرے کان گندے ہو گئے صاف کر دا امام فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا جنت اس کا حق ہے اسے جنت میں بھیجا جائے گا مگر کان اس کے گندے ہیں تو پہلے صاف کیا جائے گی جنت میں گندی چیز سنی جائے گی نا صاف کیا جائے گی دونوں کا جملہ ایک ہے تاریخہ الگ ہے یزید کہتا ہے کہ آزان اور قرآن سن سن کے میرے کان گندے ہو گئے گانے کی آواز سے میرے کانوں کو صاف کر اور امام فرماتے آئے مومن کو جنت کے دروازے پر روکا جائے گا گانا سن سن کے تیرے کان گندے ہو گئے ہیں پکلے ہوئے لوہے اور سیسے سے اسے صاف کرایا جائے گی یزید لعنت ہوا ہماری لیکن طریقہ اس کا لیں گے کہ امام کا لیں گے اللہ کا رسول چھتے امام سے پہلے یعزیز بھی چھتے امام کی امام بھی صادق رسول بھی صادق فرما رہے ہیں کہ میں نے حدیثیں سنتے وا ایک طریقہ بھی امام نے بتایا گھر جا کے اس پہ عمل کر دیجئے لیکن نہ کیجئے گا مولا سے کسی نے کہا گناہ کا دل جاتا کہ ایک کام کر لیں اپنے گھر میں جا کے خوب ایک آگ روشن کر اور اس آگ میں جا کے بیٹھے جاؤ ہیٹر نہیں جلتی آگ گھڑا جے کا مولا یہ آگ نے کیا جواب دی کبھی گناہ کرے گا تو اللہ جہنم کی آگ میں جلائے اس دنیا کی آگ میں بیٹھ جا اور دیکھ کتنی دیر تک آگ تو اس سے برداش ہو جاتی اتی دیر کا گناہ کر اگر دنیا اور آخرت کی آگ میں کوئی مقابلہ ہی نہیں قرآن نے کہا جہنم کی آگ ہے نار ہامی آگ گرم آگ راوین کا مولا ہر آگ گرم ہوتی کہا نہیں جہنم کی آگ دیکھو گے تو لگے گا دنیا کی آگ آگ ہی نہیں ہے یہ تو برد ہے یہ تو بہت تھنڈی ہے اس تھنڈی آگ میں جا کے دو چار گھنٹے بیٹھیں پھر ایک گانے کا کہیں کتنی دیر کا ہوتا 90 منٹ کا آٹھ تو آبم آتے ہیں الگ فریک ہوتے ہوں گے خیر پیغمبر کہیں میرا کلمہ پڑھنے والے میری اولاد سے محبت کرنے والے اور چاہے آپ کہیں کہ یہ عذاب آرہا اور چاہے میرا جملہ سن لے کہ یہ پاک کر کے جنت کے قابل بنایا جا رہا لیکن اس مرانے سے گزر نہ یا رسول اللہ تو وہ کون سی عفتے اور مرد تھے جنہیں آگ کے کمرے میں بند کر کے چاروں طرح سے چلایا گئے کہا یہ وہ عفتے تھیں جو اپنے گھر سے اس طرح نکلتی تھی کہ اپنے بدن کو نامیرم سے نہیں چھپاتی تھی یہ بھی میں پیغمبر کے جملے میں بے خیالی کی وجہ سے تبدیلی کر گھر سے نکلنا بھی شرط نہیں بہت سے نامیرم تو گھر میں آتے دیور نامیرم ہے بہلوی نامیرم ہے کذر نامیرم ہے چچی کے لیے بھتیجہ نامیرم ہے گھر سے نکلنا بھی شرط نہیں کہ یہ وہ عورتے ہیں جو اپنے بدن کو نامیرم سے نہیں چھپاتی اب جنت پہ جانے کے لیے ان کو آگ کے دھر پاک کیا جا ہمارے یہاں ہمارے یہاں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط پہمی دنیا کی عام نجاست کے بارے میں بھی والانا کچھ نجاستیں پانی سے پاک ہوتی ہیں تو ہم نے سنا کچھ نجاستیں آگ پر پکنے سے بھی پاک ہوتی دنیا کی نجاست تو نہیں ہوتی بے ہجابی کی نجاست ہے جو مرنے کے بعد قبل کی آگ سے پاک کی جاتی یہ نہ سمجھ ہم لوگ بڑے عقل مند آخری مجلس ہے اس لیے تحت منان سے پڑ رہا کوئی اور مجلس ہوتی تو میں سوچتا کل کتہ مجمع آئے گا ایک بار ہم سمجھتے ہم لوگ بڑے عقل مند رسول خدا اور امام کے زمانے کے صحابی تو بڑے بھولے بھولے جو کہہ دیا انہوں نے فوراً یقین کر لیا نہیں یقین کر لیا مگر بزار ضرور مانتے ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ دیکھ آپ حضرات تو آدھا مجمع تو مجھے سوتا نظر آ رہا آدھا مجمع کا چہرہ بتا رہا کہ وہ کئی اور پیغمبر کی زمانے صحاب جاکتا رہے پیغمبر کی ایک ایک بات سن رہا کہا یا رسول اللہ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے مردوں اور عورتوں کو اس عذاب میں دیکھا ہجاب تو عورتوں کا مسئلہ بدن تو نامحرم کو وہ دکھاتی ہیں آخری زمانے کی حدیث آپ نے آخری زمانے کی عجیب لباس بنیں گے کپڑے پہنے بھی ہیں اور نہیں بھی پہنے ہیں مگر وقت نہیں ایک گھنٹہ تو ہو ہی گیا ابھی تو میرا بیان اختیام مرالے میں جائے گا تو بس بہت جلدی جلد یا رسول اللہ بات سمجھ میں آگئے مگر یہ عورتوں کا عذاب ہے مرد کیسے اس میں آگئے کہ یہ وہ مرد تو اپنے گھر کی عورتوں کی بے ہجابی پر راضی آئیں باپ کو کوئی اطراز نہیں اپنی بیٹی کیسے لباس پر بھائی کو کوئی اطراز نہیں اپنے بہن کے نام ارم کے سامنے جانے پر شوہر کو کوئی اطراز نہیں بیٹے کو کوئی اشکال نہیں اور رسول ایک اسلام نے دیا ظالم پر بھی لعنت سن کر راضی ہونے بھی لعنت بے حجاب پر بھی لعنت بے حجابی راضی رہنے بھی لعنت یا رسول اللہ وہ کون لوگ جن کے دونوں پہلو کا گوشت آگ اور لوہے کی جو مومنوں کے خریبت کر رہتے یہ وہ ہے جو چھگلی لگاتے بھی یہ وہ ہے جو ادھر کا اہ بھدر بیان کرتے میں اتنے جلدی روایت کو سمیٹتا نہیں لیکن کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے یا رسول اللہ وہ کون ہے کارٹو دار ایسی جھاڑی کہ خانی آپ ہلکے سے جھاڑی پہ ساری خان اڑ جائے گی لگے گا سویوں کا گچھا آپ میں پیمس کر دیا گیا آنکھ کے ڈھیلے میں یہ داخل ہو رہی کہ یہ وہ ہیں جو نام احرم کو حرام طریقے سے دیکھتے ہیں آنکھوں سے مزہ لیتے ہیں اور کوئی حرام نہیں خالی نام احرم کو اس طرح سے دیکھنا ان کی آنکھ کو پاک کرنا ضروری چاریس سال کے اس مزے کے لیے چار لاکھ سال کی یہ تکلیف یہی تو انہ انسان لی خسر کی تشریح سر سے پہر تک لوہے کی ایسی زنجیر میں بانا گیا جو پہلے آگ میں ڈال کے اتنی ماز سے لیے پہر تک سارے بدن پہ جلتا ہوئے اب انہیں چار لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ سال لاکھ ماز سے لیے اس رافیل کے سود مغلے تک یہ عذاب پرداش کرنا اور یا رسول اللہ چوتی کی شکل میں میدان قیامت میں برزخ کے میدان میں چھوڑ کچھ نہ جائے کہا یہ وہ گھومنڈی لوگ مغرور متقبیر پراؤڈی ایرو گینگ کیا تھوڑی سے دولت یہ آگئی ہے اپنے آپ کو اللہ کے برابر کا سمجھنے لگ غریب رشتہ دار کے سلام کا جواب نہیں دیتے کہ سلام کا جواب دیا کہ یہ کچھ مانگ نہ لے غرور کی بھجا سے اپنے آپ کو اتنا اوچھا سمجھ کر زمین پہ قدم نہ رکھنے والے اللہ ان کو اتنا چھوٹا بنا کے برابر ظاہر کرے گا اتنا چھوٹا کہ چھوٹی جو آدمی کو چھلتے میں نظر بھی نہیں آتی ہے یہ اپنے غرور کی سزا ہے یا رسول اللہ کیا یہ سراب بھی ہم سہارہ دیں گے برزک کے اتنا ہماری شفاق آئے گی عذاب کی شدت کم ہو سکتی ہے لیکن عذاب برداش کرنا اگر اس گناہ سے گزر مگر یہ والا عذاب سن کر لو ہر آدمی اسلام اور دین سے بھاگ جا ہے بھئی بڑا سخت اسلام ہے اس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ بھاگ ہے علی کی محبت ہے تو سختیوں کے بعد بھی یہ حالت ہوگی کہ میرا مولا مسجد کوفہ میں بیٹھا میں نبی سے علی پہ آ رہا ہوں یہی غدیر کا پیغام کہ نبی سے ہٹو تو سوائے علی کے کہیں نہ رکھو تو نبی سے میں علی پہ آ رہا ہوں نبی محرات پر تھی علی مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں آپ میں سے اب اکثر لو مسجد کوفہ کی سیارت کرتے ہیں میں تو تشت کیوں بنا دکت القضاء کیوں بنا ارے قبر کا آزاد تو چھوڑیں علی کا چانے والا دنیا میں بھی غلطی کرتا ہے تو علی اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کے سلام نے سزا دی واقعات ہے نا تاریخ مسجد کوفہ میں آج بھی دکت القضاء مگر ایمان اگر مکمل تو یہ واقعہ آئے گا علی مسجد کوفہ میں بیٹھے ایک حبشی غلام کتنا بڑا اسٹیٹس اس کو ملا آخر واقعہ ابھی تو شروع واقعہ صرف یہ بتانے کے لئے لو کہتے مولانا اتنی سخت روایت سننے کے بعد کون مومن مومن رہے گا پھر کیا فائدہ ہوا محبت اہل بیٹھ گا پھر کیا فائدہ ہوا شباعت معصومین گا تجارت کر رہے امام معصوم سے مولانا محبت اس شرط پہ کریں کہ کہ بدلے میں آپ ہمارا گناہ معاف کر رہی یہ ایمان نہیں ہے یہ تجارت ہے ایمان اس غلام سے سیکھئی ایمان اس کنیش سے سیکھئی ہے جس کا واقعہ نہیں پڑھن گا ایک تو وقت بھی نہیں ہے اور شاید اس نے جو گناہ کیا وہ ممبر پہ پڑھنا بھرے مجمع میں مناسب نہ نام کا پتہ نہ خاندان کا پتہ رنگ کالہ پسینہ بدبودار وہ آتا یا میرے المومن میں نے چوری کی ہے میرا ہاتھ کر دی یا تو خالی مجلس میں ایک روایہ سنگی ہم اس طرح طلبتے ہیں کہ یہ کون مولانا کو ڈھونڈ کے لائے انہوں نے ایسی روایہ سنا دی غلام خود آیا اور آنے کے بعد کا میرا ہاتھ کھٹی ہاتھ کھٹنا اتنی آسان بات نہیں آئے آج پورا یورپ اسلام کے پیسے بڑھا اور ایک ہی ان کو اسلام کے خلاف اعتراض ملتا یہ کونسا مذہ سنگسار کرتا ہے ہاتھ کرتا وہ آکے خود کہہ رہا مولان ایک مرتبہ مو بھیر لے یہ ایک فقی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی غلطی کر یہ دو گواہ وں سے ثابت ہوتی اور گواہ نہ تو خانی اس کے کہنے بھی نہیں مانیں گے جب تک کم اصلا دو مرتبہ ہونا گئے مو پیر گیا دوبارہ علی کے ساب نے آیا مولا میرا ہاتھ کار دیجے میں میں گناہ کیا ہے میرا ہاتھ کار کے مجھے پاک کر دیجے ہمیں عذاب کا تظہور نہیں عذاب پاک عزقی سے اس عمل کا نام ہے جس کے بعد ایک ساتھ جنب جانے کے قابل ہوتا البتہ پاک کر دیجے کی درخواست ہر ایک سے نہیں کریں گے اس ہی سے کریں جس جب حارون ایک سید کے ہاتھ کٹنے کا حکم دیا تو کیا کہا تھا مجھ سے بڑا چھوٹ تو بیٹھا ہے تک خلاف اکبر صرف آئے تطہیر کے پاس آگی آدمی کرے گا مجھے پاک کر دی مگر مولا نے پھر مو بھیرا دو بار اپنی زبان سے مانا اب شریعت کا مسئلہ بن گیا مولا نے کہ شاید تجھے نیا نیا مسلمان ہوا تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام میں اس کناہ کی یہ سوا کہ نہیں مولا جھوٹ نہیں بلوں گا بہانہ نہیں بنا ہوگا مجھے معلوم تھا یہ مسئل شاید تو اتنا مجھبور تھا آقوں کی وجہ سے کہ نہیں مولا قربت ضرور تھی مگر اتنی بھی نہیں تھی کہ مر رہا ہوں اور میرے لئے مردار و شراب و چھوڑی جائز ہو جائے مولا اسے ایکسٹیوز بنا کے دے رہے وہ منع کر رہا ہمارے معاملے میں مولا منع کر رہا ہے مختلف بہانیں بنا مولا داری اس لئے نہیں رکھی کہ قرآن میں اب تک اس کا پتہ نہیں چلا ڈھونڈ رہے جائز ڈالا ہوا ہے جب کوئی ایسی آیت آجائے گی تو رکھ ملے اور خمس اس لئے نہیں کالا کہ خالی ایک آیت آئیت آئیت کچھ دس پندر آیت آئیت ہی تو حتم محنان ہوگا اور نماز اس لئے نہیں پڑی کہ پاس سو آیتیں تو ہے مگر گناہ تو اللہ معافی کر دے گا اور ادھر غلام کو مولا خود بتا رہے کہ شاید تیرے گناہ کی کوئی ایکسکیوز یا عسر شریع نہیں مولا مسئلہ معلوم تھا نہیں مولا اتنا مجبور بھی نہیں تھا علی نے دکت القضاء پہ بیٹھے ہیں میرے مولا دکت القضاء جیسے جیف جسٹس کی گرسی مولا قضاء اور ججبن کر وہاں بیٹھتے تھے جس کا سزا دی اس کا ہاتھ کٹ کوئی سن کرنے کا انجیکشن نہیں لگایا گیا کوئی ایسی دوا نہیں دی گئی خنجر چل رہا ایک دو تین چار اگلیا کٹ رہی ہیں درد اور تکلیر سے بے حال ہو رہا اور ایک بار کٹا وہ ہاتھ ہاتھ میں لے مسجد کوئی سے نکلا سامنے کوئی کا بازار ایک منافق بھی یہ منظر دیکھ رہا مشہور جیسے رسول خدا کے زمانے کے مشہور منافق قناع میں عبداللہ ابن اوبھائی مولا کے زمانے کے مشہور منافق قناع میں نے کھوا وہ یہ منظر دیکھ رہا وہ مسجد کوفہ کے دوسرے دروازے سے نکلا ایک لمبا سا راؤنڈ لگا بازار کوفہ میں اس کے سامنے آیا اور اس طرح بات کرنے لگا جیسے اسے پتہ ہی نہیں کیا ہوا سوچ رہا ہے کہ کم از کم اس وقت تو اس کے دل میں علی کے خلاف کچھ ضرور ہو علی نے ہاتھ کٹوا دی اتتہ بھی نہیں کہا کہ جی کہ تم نے گناہ کیا میں مشکل کشا ہوں میں شباعت کرنے والا ہوں میں ساقی کوسر میں قصیب جنت و نام ہوں میں حساب کتاب لینے والا ہوں میں میزان ہوں میں جسے جاہ معاف کرا دی نہیں ہاتھ کٹ دیا لی ہم تو وہی تصور کر کے سارے گناہ کر رہے ہیں ہاں بتا ہے مولانا یہ احرام ہے لیکن ساقی کوسر کو ماننے والے بتا ہے مولانا یہ گناہ ہے مگر قصیب جنت و نام کو ماننے والے دنیا میں ہاتھ کٹوا دیا مولانا اب وہ منافق ہے تجاہول آرے جانتا سب کچھ ہے ایسا ظاہر کر رہا جیسے نہیں ارے کیا ہو گیا تمہارا ہاتھ کر گیا خون بیرا آرے یہ ظلم کس نے کیا کس نے تمہارا ہاتھ کر رہا ایک عجیب قصیدہ بہدار گوبہ میں غلام کر رہا قطا یمین ہی مجھ سے پوچھتا ہے میرا ہاتھ کس نے کرتا میرا ہاتھ اس نے کرتا جو عمیر المومنین ہے یاسوب الدین ہے قاتل المشرقین ہے قائد خرر المحجلین ہے جو سیف اللہ المسلول ہے جو سوج بطول ہے جو مسلی علی رمہ تین ہے علی کے ستر القاب ہر لقب لیتا جاتا ہے کہتا اس نے میرا ہاتھ کھٹا ایک بار مسجد میں خبر آگئے مولا جس کا آپ ہاتھ کھٹتے ہیں وہ کٹے وے ہاتھ کے وقت آپ کی تعریف کر رہا عجیب چملہ یہ ہے اس خاندان کی قریب نواز آقا حسن سے میرا مولا کہہ رہا بیتا حسن جا کے اپنے غلام حبشی چچا کو لے گیا چور ہاتھ کٹوانے والا اور حسن سے کہا اپنے ججا کو لے گرا کیونکہ غلط اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا امام حسن لے گرا علی نے ایک مطبع مسکرا کے کہا میں نے تیر ہاں کھٹا اور تیرے دل میں میرے بارے میں ایک لبھے کے لیے خیال بارے میں تو دل شکر سے بر جاتا آپ نے مجھ پر احسان کر کے مجھے جنت کے قابل بنا دیا میں تو آپ کا شکریہ جتنا عدا کروں کم ہے بس یہ مومن کا انتیان پورا ہو گئے علی کی آنکھوں میں آس ہوا گئے دکت القضاء پہ بیٹھ کے قبلہ روح دو رکعت نماز پڑھ اپنی اب اس کے ہاتھ پہ ڈالی اب جو اب اب اٹھائی چاروں انگلیاں دوبارہ پیدا ہو گئی ہاتھ صحیح اور سالم ہو گیا تب میرے مولانے کا یاد رکھو اگر ہمارا دشمن ہو اسے دنیا اور آسمان آسمان و زمین کے درمیان سونے سے بھر کے ساری کائناہ دے دو وہ ہماری دشمن نہیں چھوڑے اور ہمارا چانے والا ہے اس کے بدل کے ستر ٹکڑے کر دو ہر ٹکڑے سے یاد 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 آتی رہی نارہ ہی داری نارہ ہی 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 داری یہ ہوتے ہیں علی والے یہ ہوتے ہیں علی والے ایک چادر صحیح طریقے سے پہنی نہ جائے ایک داری صحیح طریقے سے رکھی نہ جائے بازار میں دکان پہ بیٹھ کر اس سے حلال کمائی نہ جائے مومن کا قدا نہ کیا جائے مومن تو بہت دور کی بات سگا بھائی سجے بھائی کا دبا کے بیٹھا اور علی والے اور وہ ایک علی والا جو ہاتھ کٹوا کے علی کی تاری پر رہا وہ جو عذاب کی ایک روایت آپ نے سنی اور میں نے آپ سے بات بھی نہیں کی پہلے سے سمجھ رہی آپ کیا کہیں مولان یہ والا دین اور ایمان سمجھ میں نہیں آتا اس سے تو لوگ بھاگ جائیں گے علی والا کبھی نہیں بھاگ گے وہ آکھ اپنا ہاتھ گھٹوائیں مولا اسے کچھ بہانے دیں گے قدر شرع اس کے ایمان کو چیک کرنے کے مجھے علی کا ساتھی بننا ہے تو پاک ہونا ضروری ہے ایسا مومن چاہیے مگر یاد رکھی کہ آج کے زمانے ہمارے لئے ایسا مومن بننا ہی سنی یا مشکل ہوتا جا رہا ہے شیطان نے بڑا عجیب طریقہ اختیار کیا بس یہ آخری جملے پانچ دل جتنا میں چاہ رہا تھا تو حق ممبر ادا نہ کیا لیکن آپ حضرات کے تعاون سے کچھ نہ کچھ میں اتنے نئے نئے ایشوز کھڑے کر دی ہیں کہ موسیقی کا جواب دینے میں ہلکان ہوئے جا رہے وقت ہی نہیں ہمارے پاس کسی اور کام دوسری طرف ہمارے گھروں میں گمراہ کرنے والی ہر چیز لاکے بٹھا دی ایک طرف مسائل قوم کے اختلافات دشمنان اسلام کی سازشیں ہمارے گرتے ہوئے لاشے جلتے ہوئے مکان دوسری جانے اب اس سے وقت بچے گھر میں آئے تیش انٹینہ ٹیلی کی بےہودہ پروگرام انٹرنیٹ کی مختلف بےہودہ ویبسائل موبائل کے فری پیکجز رات بارہ بجے سنزوبہ پانچ بجے تک باپ دکان سے آیا تھکا سو رہا ہے پتہ نہیں بیٹی کیا موبائل میں کس سہلی سے بات کر رہی احترام ممبر میں میں سہلی کہا سہلہ نہیں کہا لیکن ابھی ان مسائل سے آئے کہ معلوم قوم میں پہنچے کوئی نماز کے خلاف کوئی نماز کے طریقے کے خلاف کوئی تقلید کے خلاف کوئی مرجعیت تو جسے اب پہ حملہ کرنا ہے پہلے مرجعیت کے نظام کو توڑے گا چور گھر میں آئے گا تو پہلے تعلیٰ توڑے گا پھر گھر میں جائے اگر سیکیورٹی گھار کھڑا ہے دروازے پر تو پہلے اسے بے ہوش کرے گا دشمن اگر کسی شہر پہ حملہ کرے گا کہ یہ تمام علماء اسلام کی چار دیواری ہیں جو اپنے درمیان مسلمانوں کو سمیٹ کے بیٹھے جب کوئی اسلام تشمہ ہم پر حملہ کرنا چاہے گا چاہے ہمارے عقیدے پر چاہے ہمارے عمل پر پہلے اس چار دیواری کو توڑے گا اور اس چار دیواری کا آج اور خوشیار ہیں اچھا ایک بات مسائب کی منزل آگئے ایک بات اور وہ یہ جب یہ ساری باتیں کرنے والے جو ہماری قوم میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں اگر عام آدمیوں کی شکل میں آئے تو کون ان کی بات سنے تو مبیشتے کیا ہو تو ہماری حیثیت کیا ہے انہیں علماء ان کے سروں پہ عالم کی طرح کا عمامہ رکھا جاتا انہیں عالم کی طرح پہرے سٹیج اور ممبر پہ لاکے تحرم کھرائیا جاتا تاکہ آپ اگر یہ کوئی بات دین کے خلاف بھی کہے تو یہ بھی تو ایک عالم ہیں کہا پڑھے کہا سے سند حاصل کی یہ کوئی نہیں پوچھتا مراجعہ کا وطوہ غلط ہے شہادت سالسہ وہ پچاس ہیں کون ان کی اپنی ایسیت کیا مرجعیت کے خلاف بولنے والے بھی ایسی شکل میں لائی جا رہے کربلا کا پیغام یہ ہے کہ صحیح اور غلط کو پہچانتے رہے اسی دور قاضی شرع بھی موجود اور عجیب ہے قاضی یہ شرع عظمت حسین کو جانتا چنانچہ جب پہلی بار اس کے سامنے قتل حسین کا فتوہ ہے کربلا کا پیغام ہے جو سور انفال کی آیت کا ترجمہ جاکتے رہنا خوشیار رہنا دشمنوں کی سازش کے طریقے کو بھی جانتے رہنا ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت میں یہ تمہارا دین چلا جا یہ تمہار ایمان اس سے زیادہ میں پانچ دن میں اور کیا کہوں اور ساری رہنمائی انسپیریشن کربلا سے لینا کربلا تمہیں ہر چیز کا بیغام دے قاضی شرع قتل حسین کا فتوہ آیا رو دیا دیوار سے سر تکرا دیا اللہ اللہ اتنا بڑا گناہ اور مصید سخت گئے اور رات کو جب دیرہم و دینار کی بوری آئیں تو اگلی صبح خود گئے ابن زیاد کے پاس کل رات کے فتوے میں غلطی ہو گئی تھی اللہ میں اسے صحیح کرتا اور پھر جملہ لکھا قراجل حسین و انحد فوجبہ قتل بے حسین اپنی حد سے نکل گئے اب واجب ہے انہیں ان کے نانا کی تلوار سے قتل کر یزید رسول اللہ کی تلوار بن گئے حسین حد سے خارج ہونے والے بن گئے یہ درہ مدینار خالی 61 حجری کے قاضی شرعہ کو نہیں دیئے آج بھی کہا کہا تصریم ہو رہی زمانہ بدلہ وہ ایک سر تھا یہ چودہ سو باتیس وہ کربالہ تھا یہ پاکستان وہ دیرہ مدینار تھے یہ ڈالر اور پونڈ ہے لیکن طریقہ ایک رہے خالی نام بدلے اور جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں جملہ کہا وہاں سے بات شروع کی آخری مجلس پہ یہی جملہ کہے کہ بات ختم مؤمنین اللہ اور جعفری یا اس کے حوالے سے میں آپ خدا حافظ کہہ رہا ہوں خدا معلوم کا ملاقات مگر آخری جملہ پہلی جملہ کیا تھا پہلی مجلس کا سورہ انفال کی آئیت شہید صدر بہت دلاوت کرتے اس بے گناہ مرجے کے خون ناعف نے قوم صدر اور ان کی بہن جیسے غربانی کس نے دی آج آخری جملہ فرماتی اگر ناعفل ہو گئے قرآن کی اس آیت پہ عمل نہ کیا تو مسئلہ اتنا بگڑ جائے گا کہ پھر اسے سمال نہیں کے اکبر کا قلیدیا چاہیے ہوگا اور ازغر کا گلہ چاہیے ہوگا حسین کا کٹا ہوا سر چاہیے ہوگا عباس کے قلم شدہ بازوں چاہیے ہوگا زینب کی چادر چاہیے ہوگی سہیدانیوں کے ہاتھ میں رسیاں چاہیے ہوں اگر وقت پہ نہ سملے ٹائم پر ایک چار آنے والی ٹیبلٹ نہ کھائی جائے تو ہو سکتا کہ کینسر اور جیسی بیماری ہو جائے کہ لاکھوں بھی خرچ کر تو زندہ نہ بس انگریزی کا ایک محاورہ کہ وقت کا ایک تاکہ بات کے سوٹ کھان کسی آدمی کو بچھا لیتا اگر یزیدیت کا علاج لوگ بالکل اولین مرحلے میں کرتے تو کربلا میں اتنی قربانی نہ دی نہ ابھی وقت ہے ابھی معاملہ اتنا نہیں پھگڑا ہے اگلی نسل تو کہے گی ہم نے تو عمیشہ نماز اس طرح سنی اسی کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ اتنا وقت گدر جائے آج کی نسل کہے گی ہم نے مراجع کا نام تو سنا ہے اگلی نسل کہے گی ہم نے قربانی اسلام کو چاہیے ہوگی کہ کربلا کے میدان سے لے کے شام کے دربار کر اہل بیت کی مظلومیت آپ کو بکھڑی ہوئی نظر آئی اور جیسا کہ میں نے مسائح پہ بھی پہلی مجلس میں کہا وہی آج آخری مجلس میں اس کرتا ہوں کہ حسین اپنی سچائی کی دو بڑی دلیلیں لے کے چلے تھے ایک نام تھا ششمہ علی ایک نام تھا سارے تین سارے کی سکی جو اکثر دشمنان اہل بیت بھی کہتے اور خیر جانب دار آدمی اکثر کہتے جب باس مارے گئے غیر جانب دار مومن کی بات رکھ تو کیا ہوا جنگوں میں تو نوجوان مرتے ہی ہیں جب دو آدمی لڑتے ہیں تو ایک تو مارے گا یہ 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 ایسائی کہے گا یہ ہندو کہے گا اگر علی اکبر مارے گئے تو جنگوں میں 18 سال کے جوان نہیں مرتے ہیں مگر اصغر کی شہادت کا جواب کسی انسان کے پاس نہیں مگر سکینہ کے رخصار کے تماجوں کا جواب کسی انسان کے پاس نہیں آئے اتراز کرنے والے جنگوں میں نوجوان مرتے بچوں کی گلے میں تیر اس طرح سے نہیں پیمست کیا جاتا ارے بڑے بڑے جہشت گرد آئی جہ کر جہ آگے واقع تے کہتے سارے بچی اور عورتوں کو رہا کر دیں یہ حسین کی حقانیت کی اتنی بڑی دلیلیں چھے مہینے کا سارے سارے سال کی سکینہ اور آج کے مسائب کیونکہ عویس تو خالی ایک ہی افتہ گزرائے کربلا کے واقعے کو تو کربلا این کے مسائب پڑھنے کا دل چاہ رہا خوفا شام کے منزلیں پورا مہرم پورا سفار اربعین اربعین کے بعد سنتے رہیے گا ایک عجیب منزل آتی ہے جہاں دونوں کے مسائب جمع ہو گئے کربلا کی شام غریب آ یاد رکھیں اگر آپ کو کسی سے محبت رہی ہے تو آپ یہ جملہ سمجھیں ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی بہنیں اپنے بھائی کے اوپر قربان ہو جاتی ہیں جس سے آپ کو محبت ہے اگر کبھی وہ آپ سے کوئی چیز مانگ دیں اور اس وقت آپ اس position میں نہ ہو کہ وہ چیز اس کو دے سکے اور آپ کے سامنے وہ چیز مانگتے مر جائے زندگی میں جب وہ چیز آپ کو نظر آئے گی اپنا مرنے والا ضرور یاد آئے گا کربلا میں سیدانیوں کے لیے مشکل ترین مرانا تھا جب شام غریبہ پانی آگیا اللہ اللہ پانی میں نگا پڑی فروا کو اپنا قاسم یاد آگئے لیلہ کو اکبر یاد آیا کہ دوران جہاد بابا کے پاس آکے کہ بابا بہت پیاسا ہوں پانی پھلا دی اور باب نے جب اپنی مجھڑی کو کو دیکھا ہوگا بس ایک باب پورے کربلا کے واقعے میں بڑے سبر کا مظاہرہ کرنے والی زینب پانی پہ نکاح پڑی زینب کو جلا لگے سجاد بیٹا یہ پانی واپس کر مجھے پانی نہیں چاہیے میرا پاس مارا گیا پانی آیا میرا اکبر مارا گیا پانی آیا میرا ششمار شہید ہو گیا اب پانی آیا آگے علی کی میٹی جلال میں آگے سجاد پانی واپس کر دی مروم زہدی صاحب جملہ پڑھا کر دی پہ مولا سجاد نے سر جھپا امام وقت ہے مگر پتا ہے کہ یہ بھی سانی زہرہ زینب ایک کھمرا ہے سر جھکا کہ جملہ کہا پھوپی اممہ پانی پھلی زینب جلال میں بیٹا زینب کس دل سے یہ پانی پھی ہے سجاد نے پھر کہا پھوپی اممہ پانی پھلی زینب طرق کہتی ہے بیٹا جس کا سارا گھر پیاس مارا گئے کہ اسے پانی بھی سجاد نے سر جھکا کہ لیکن پھوپی اممہ پانی پھلی اب زینب ہے سجاد آج تک تُو نے میری کسی بات پہ پھلی اسرار نہیں کیا آج تین بار میں نے منع کیا اور تُو بار بار گہرا پانی بھی لے آخر کیوں پھوپی اممہ بس ایک منظر میں آپ کو دکھا کہ اور یہ کہے کہ آسمان کی جانے بشا رکھی زینب کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے دیکھا کہ جنت ہے کوسر کا کنارہ ہے نانا رسول خدا سامنے بیٹے ہیں میرا ماجا آیا حسین ان کے سامنے کھڑا ہے اور بھئیہ حسین پانی پی سر جھکا کہ بھئیہ میں پانی نہیں پی سکتا نانا رسول خدا نے کہا چھا انی لاؤ یہ جام کوسر میرے حق میں دو حسین بیٹا پانی پی لے حسین ایک بار سر جھکا گے کہ نانا میں پانی نہیں پی سکتا بس یہ سارا منظر پورا ہو گیا اللہ نے امتحاد کو کمل کر دیا پانی کی اجازت مل گئی بیٹا یہ پانی پی اسے نے ماں سے بھی کہا امہ میں پانی نہیں پی سکتا فاطمہ نے تھنب کہا لیکن میرے لال کیوں کہا ابھی میری زینب پی آسی ہے ابھی میری سکینہ پی آسی ہے ابھی بیٹا مجھے کوئی ہترا پانی آت مل چاروں طرف دیکھا جاغنے والوں کو چھوڑا سوٹی بھی سکینہ کے گندے کو ہلا سکینہ بیٹی اٹھے جا بچی گھمرا کے اٹھے آدھی جاغ رہی آتھی نین میں خوبی اممہ کیا باگ کہا پانی آگیا پانی دی پی بچی نے پانی گھر سنا پانی کی طرف ہات نہیں بڑھا یا پانی آگیا یعنی میرا چھوڑا آگیا خوبی اممہ کہا ہے میرا چھوڑا سکینہ اب بچی پوٹی ہوشیہ خوبی اممہ آگر پانی آگیا ہے تو آپ بھی تو اتنا ہی بیاسی ہیں جتنا میں ہوں پہلے آپ پہلے بیمار کو پانی دیں کہا پہلے تجھے پینا ارے میری اممار آباد تو اتنا بیاسی ہے کہا نہیں سکینہ پہلے تجھے پانی پینا سکینہ نے کہا لیکن بو بی اممہ سب کو چھوڑ کے مجھے کیوں پانی پلایا جا رہا کہا اس لیے کہ تُو سب سے کم زینب نے کہا بیٹی کہا جا رہی ہو بی اممہ تی نے تو کہا ہے میرے چھوٹوں کو پانی پلاتے ہیں میرا اسغر بھئی کربلا کا سب سے کم سے اسغر کو پانی پلانے جا رہی پہلے اسغر پانی پیئے پھر سکینہ پھر اجر کمل اللہ علا ولان اللہ علا ہماری جان نصار کربلا کے ان شہدہ ہمیشان مانتے ہے کہ آقا حسین نے اپنا پورا گھر ہماری اور آپ کی اصلاح کے لئے قربان کیا اور حسین ہمیشہ شکریہ آدھا کرتا ان کا اس میں سب اعظام اس کی مدد کی مانی یہ مجلس کی خصوص خواہش اس مہلے کے رہنے والے ہمارے تمام وہ مسلمان بھائی اور رسول کے کلمہ گو جنہ پہلے عشرے میں اور اس خم سے صبح کوئی اتنی دیر تک اس سب اعظام کی وجہ سے اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ سہمت ہوئی ہوگی دعا فاطمہ زہرہ ان کو ملے گی رسول خدا کے خجنودی ان کو ملے ایک سورہ پاتیہ کی اتماس خاص اس صف اعظام کو بچھانے والے جن مرہوم سے میرا وعدہ مرہوم شیخ افتخار سعید جعفر جد تک میرے بسم ہوگا میں اس صف اعظام پہ حاضر ہوتا رہوں گا وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے بہت جلد ان سے ملیں گے انشاءاللہ علیہ اللہ میں تو ایک سورہ فاتحہ خص سل کے معصے بانی صف اعظام شیخ افتخار سعید جعفر اور یہ صف اعظام جس محلے میں بچھائی گئی یہاں پہ اس وقت جتنے بھی مومن اور مسلمان ہیں ان کے خاندان کے خمسہ ثانی کی یہ آخری مجلس ختم ہوئی لیکن خدا بندہ مرتے دم تک ہمیں ازادار حسین بنا قبر میں بھی قیامت میں بلکہ جنت میں بھی ہمیں حسین کا ازادار بنا خدا برمان اور خدا بندہ اس صف ازاد پہ آکر بیٹھنے والے اور اس صف ازاد کو بشانے والے ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے گھر والوں کو ان کی روضی کے ذرائع کو ان کی اولاد وں بانی مجلس شیخ افتخار سعید جعفری صاحب مرہوم اور حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرہوم ہی سمیت قلمات مومنین و مومنات کو جوار اہل بیت اتھار سے آل اگلین میں ملحق فرماؤ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ آتا فرماؤ خسوسیت کے ساتھ مرہوم شیخ افتخار صحیح صاحب کی اہلیا جو بیمار ہم کو شفاء کاملہ آتا فرماؤ خدا بندہ ازغر بہت پیاسا ہے ستینہ بہت پیاسی حسین کے بچوں کی بھوکر پیاس کے واسطہ صاحبان ایمان اور ان کی اولادوں کو روزی کی ار پریشانی سے محفوظ فرماؤ خدا ونجام سب کو سیرت اہل بیت اور مقصد کربلا پہ عمل کی توفیق عطا فرماؤ اور ان مظالم کے انتقام کے لئے وارث معصومین حسین کے خون کا انتقام لینے والے فاطمہ زہرہ کے فرزن اپنی آخری حجت امام امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرماؤ ایک مومن محمد بخش بہت بیمار پروردگار ان اشقائی کامل عطا فرماؤ ربنا تقبل منا ان نقام تصمی ال آخری